بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین کو باندھا گیا اور ظلم و ستم کیا گیا آگے آگے شہدہ کے سر نیزوں پر تھے اور پیچھے پیچھے یہ لٹا پٹا خواتین کا کافلہ چل رہا تھا اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو نیزے پر ٹانگنے کے بعد ان کو برہنہ کر کے اور تمام اصحاب کے جسموں کو برہنہ کر کے ان پر دس گھوڑ سواروں کو سوار کیا اور ان کے جسموں کو گھوڑوں کے پیروں ترے روندہ گیا یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں چور چور ہوگی اور اس کی نظر میں یہ برا عمل نہیں تھا بلکہ اس نے مکہ اور مدینہ میں بھی ظلم کا بزار گرم کیا ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک کیا جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا لباس انہوں نے ان کے جسم سے اتارا تو ان کے سینے پر ایک سو بائس تیر لگے ہوئے تھے ان ظالموں کو ذرا حیاء نہ آئی کہ وہ اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہوتے اور یزید جو تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے کبھی بھی بے لگام نہ ہو پائے گا اور اس کی کجروی اور گمراہی پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کبھی صبر نہ فرمائیں گے اس کو نظر آتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جیسے دیندار کی تلوار ہر دم اس کے سر پر لٹکتی رہے گی اس وجہ سے وہ آپ رضی اللہ عنہ کی جان کا دشمن ہوا اور ان کی شہادت کا اس ملون کو بہت خوشی منانے والا جشن منایا اس نے اور آپ رضی اللہ عنہ کا سایہ اٹھنا ہی تھا کہ اس نے گناہوں کا اور ظلم و ستم کا بزار گرم کر دیا زینہ علواتت حرام کاری بہن بھائی کا بیعہ سود شراب اور دھڑلے سے رائج ہونے والے برے عمال اور نمازوں کی پاوندی اٹھ گئی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی شیطانیت اس قدر بھڑ گئی کہ اس نے مسلم بن اقبہ کو بارہ ہزار کا لشکر ایک گرہ لے کر مدینہ طیبہ کی چڑھائی کے لئے بھیجا اور کہا کہ تم پر تین دن جو کرو حلال ہے اس ظالم اور ملون شخص نے 63 ہجری میں لشکر لے کر مدینہ طیبہ میں وہ طفان برپا کیا کہ الاسمت اللہ قتل و گارت اور طرح طرح کے مظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر کیے لوگوں کے گھر لوٹے سات سو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو شہید کیا اور دس ہزار تابعین کو بھی شہید کیا ایسا ایسا کام کیا کہ جن کا ذکر کرنا بھی ناغوار ہو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ممبر رسول کے پاس گھوڑے باندے گئے تین دن تک لوگ اس مسجد میں نماز عدا نہ کر سکے کیونکہ ممبر رسول کے پاس گھوڑے گند مچاتے تھے اور صرف حضرت سعید ابن مصیب رضی اللہ عنہ مجنوب بن کر وہاں حاضر رہے وہ اندے تھے اس لیے انہوں نے ان کو کچھ نہ کہا حضرت عبداللہ بن ہنزلہ فرماتے ہیں کہ یزیدیوں کی ان حرکات پر ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں اسمان سے پتھن نہ برسنے لگے حضرت سعید بن ابن مصیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ ازان کس طرح ہوگی نمازیں کس طرح عدا کی جائیں گی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ ہے کہ تین دن تک ان کی قبر انور سے ازان و اکامت کی آواز آتی رہی سبحان اللہ لشکر یہ مدینہ میں تباہی مچانے کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہوا راستے میں ان کے لشکر کا امیر مر گیا مکہ پہنچ کر ان بے دینیوں نے منجیق سے سنگباری کی اس سنگباری سے حرم شریف کا سہن مبارک پتھروں سے بھر گیا اور مسجد الحرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبہ خانہ کے غلاف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا اسی چھت میں اس دمبے کے سینگ بھی موجود تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیعے میں قربانی کے لیے پیش کیا گیا تھا وہ بھی جل گئے اور کعبہ مقدس کئی روز تک بینہ غلاف کے رہا اور وہاں کے باشندے سخت مشکل اور مصیبت میں رہے آخر کار یزید ملون کو اللہ تعالی نے ہلاک کیا اور وہ بدنصیب تین برس سات ماہ کی حکومت میں شیطانیت فیلا کر چونسٹھ ہجری کو جہنم واصل ہوا جس روز اس ملون کے حکم سے کعبہ موسمہ کی بے حرمتی ہوئی تھی اسی روز انتالیس برس کی عمر میں وہ ہلاک ہوا جب مکہ میں کتاغ جاری تھا اسی وقت خبر پہنچی کہ یزید ہلاک ہوا ہے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی نے ندا فرمائی کہ اہل شام تمہارا تاغوت ہلاک ہو گیا ہے یہ سن کر وہ لوگ ذریل و خوار ہوئے اور لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور اہل مکہ کو ان کے شر سے نجات ملی اہل حجاز یمن و عراق اور خراسان نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے دست مبارک پر بیعت کی اور اہل بیعت نے ماویہ بن یزید کے ہاتھ پر ربیل اول میں چونسٹھ ہجری میں بیعت کی ماویہ بن یزید یزید کی اولاد تو تھا مگر نیک اور سچا صالح آدمی تھا کیونکہ جب یزید نے تقس سنبھالا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا تو ماویہ نے اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میں ایسے تقس پر بیٹھنے پر لانت بھیجتا ہوں جس پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نہہ کو اور یہ اپنے باپ کے تمام نپا کفال کو برا جانتا تھا چند دن یا دو ماہ کی حکومت کر کے یہ علالت کی وجہ سے اکیس سال کی عمر میں انتقال کر گیا ماویہ کی وفات کے بعد اہل مصر و شام نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی پھر مروان بن حکم نے خروج کیا اور اس کو شام و مصر پر قبضہ حاصل ہوا پینسٹھ ہجری میں اس کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عبدال مالک اس کے قائم و قائم ہوا کربلا کا جو واقعہ ہے اس میں سب سے بڑا موجزہ یہ ہوا کہ رات کے وقت ابن زیاد کے محل سے ایک پادری نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر اکدس مانگ لیا اور کہا کہ میں آپ کو یہ صبح واپس کر دوں گا اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے سرکور اپنے گرجہ گھر میں لے جا کر ارکے گلاب سے دھویا وہ آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھتا رہا اور روتا رہا ساری رات وہ آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر روتا رہا اور صبح ہوئی تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر اتنی عظیم شخصیت ہمارے نبی کے کوئی وراثت ہمیں ملی ہوتی تو ہم اس کے ساتھ کبھی ایسا سلوک نہ کرتے بے شک بدلہ ہے کربلا میں تقاضی انقلاب نیزے پر اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے یزید نے اپنی تمام تر فیرونیت اور تمام تر مظالم دکھا کر کربلا میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہیے اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا تھا اس نے دین حق کیا ساتھ چھوڑ دیا تھا اس نے دین حق کو مٹانے کی کوشش کی تو خدا نے اسے اس دنیا سے نست و نابود کر دیا آج کربلا میں حکومت صرف میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے انہی کا راج ہے انہی کی حکومت ہے اور تا قیامت ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو یزید پر سب لوگ لانت بھیجتے تھے بھیجتے ہیں اور تا قیامت اس پر لانتیں ہی لانتیں ہیں کیونکہ وہ سامپ بچوں اور آگ سے بھریوی قبر میں تنہا پڑا ہے جس کی قبر پر لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں لیکن میرے امام کے روزے کی شان دیکھئے میرے امام کی یاد آج بھی ہم سب کے دلوں میں ہے وہ ہمیشہ رہیں گے ہمارے سینوں میں ہمارے سانسوں کی طرح ہماری دھڑکنوں کی طرح اللہ تعالی ہمیں اسوہ شبیری پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیعت کی محبت ہماری روحوں میں جذب کر دے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ویڈیو پسند آئی ہوتا صدقہ جواریہ کے طور پر شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے جازت دیجئے اللہ حافظ